بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برانسین میں ہوں عرفان حاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام کے شروع میں آپ کو یہ خبر دے دیں کہ تحریک انصاف نے آخر کار سپریم کورڈ پاکستان میں بلہ واپس لینے کے لیے نظر ثانی اپیل دائر کر دی ہے کچھ روز پہلے سپریم کورڈ پاکستان کے تین رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے انہیں کلدم قرار دیا جاتا ہے اور تحریک انصاف کوئی ثبوت عدالت میں پیش نہیں کر سکی کہ انہوں نے اپنے انٹرا پارٹی انتخابات جویں مکروائی ہیں ویورز اب جو درخواست نظر ثانی کی دائر کی گئی ہے اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پشاور ہائی کورڈ کے فیصلے کو اپ ہیلڈ کیا جائے اور جو تین رکنی بینچ کا فیصلہ تھا جو چیپ جسٹس کاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں دیا گیا اسے سیٹ آسائیڈ کیا جائے اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ وہ فیصلہ تھا جس کے اوپر ایف آئی انہیں بقاعدہ جن لوگوں نے تنقید کی انہیں نوٹسز سرف کیے گئے ہیں اور ویورز ان نوٹسز کا جو مستقبل ہے وہ الیکشن کے بعد جو ہے وہ تیک کیا جائے گا اور یہ کیس ابھی آگے مزید جو ہے وہ چلے گا لیکن یہ نوٹسز کس کے کہنے پر جاری ہوئے نگران حکومت کی کیا اہمیت ہے نگران حکومت کیا یہ کر سکتی ہے چونکہ ہم نے باہر کی دنیا میں ہمیشہ یہ دیکھا کہ جب کسی جج کے خلاف پہلی بات ایسا کو پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے اور اگر کبھی کوئی توہینی عدالت کا مرتقب ہو جائے تو عدالتیں خود سزائیں سناتی ہیں اور خود سے ایکشن لیتی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی حکومت کہے کہ فلان جج کے خلاف کمپین چل رہی ہے انلیس ان انٹیل حکومت کو کہا جائے کہ آپ اس کے خلاف انکوائری کروائیں اور جن لوگوں نے کیا ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جائے لیکن پاکستان کے اندر آخری دم تک یہ سوال ضرور عدالت کے اندر قیوم صدیقی نے یہ سوال عدالت کے سامنے رکھا کہ ان سے یہ پوچھیں کہ انہوں نے یہ کاروائی کس کے کہنے پر کی تو یہ ایک کیس کا بیک گراؤنڈر تھا سپریم کور پاکستان کا تین رکنی بینچ اس کے خلاف فیصلہ یعنی نظرستانی کی اپین میں جانا جو ہے وہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ آنے والے کل میں اگر اس فیصلے کو چیلنج نہ کیا جاتا تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ دیکھیں جی ایک جماعت کا بلے کا نشان جو ہے وہ آپ نے چھینا اور ماضی میں یعنی تین رکنی بینچ کا سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے ایک نظیر کے طور پر اسے کوٹ کیا جاتا بے شک یہ ایک غیر مقبول فیصلہ ہے لیکن اسے کوٹ ضرور کیا جانا تھا بریسٹرالی زفر صاحب جب عدالت سے باہر آئے تو انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بات کہی تھی کہ ہم عدالت ضرور جائیں گے لیکن ہم انتظار کرتے رہ گئے کہ یہ کب جائیں گے اب اس کا عدالت میں جانے کا کیا کوئی فائدہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا اگر نظرسانی اپیل فوری طور پر جاری کر دی جاتی دائر کر دی جاتی تو شاید اس کا فائدہ ہوتا الیکشن کمیشنر پاکستان کو جو ہے وہ آرڈر کیا جا سکتا تھا اگر نظرسانی اپیل جو ہے وہ منظور کر لی جاتی کہ بلے کا نشان جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاب کو واپس کیا جائے اب ہوگا کیا دیکھے جی اس کے اوپر نوٹسز ہوں گے بینچ بنے گا تب بنے گا یہ قاضی صاحب جانتے ہیں یا وہ تین رکنی کمیٹی جانتی ہے جس کو نام نہا طریقے سے ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے وہ بنائی تو ہے عمرتہ بندیال صاحب کو تو آپ نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ جناب ایک کمیٹی میں آپ کیوں نہیں معاملہ لے کر جاتے اور یہ جج چیف جسٹس کا اختیار نہیں بلکہ کمیٹی کے سامنے آپ نے رکھنا ہے لیکن کیا کمیٹی جل سے جلد کوئی بینچ بنائے گی اور وہ کتنے رکنی ہوگا ساتھ رکنی ہوگا تو ان ساتھ رکنی جو بینچ ہے اس میں کس کس کو شامل کیا جائے گا یہ بہت ہی سنجیدہ سوالات ہیں اور ویرز میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس کیس کو خراب کیا اور یہ فیصلہ اگر جو بنیادی حقوق کی بنیاد پر دیے جاتا تو شاید اس وقت پاکستان کی الیکشن کا ایک ڈیفرنٹ ہمیں محول نظر آ رہا ہوتا بلے کا نشان میدان میں موجود ہوتا صرف لوگوں کی زبان پر نہ ہوتا لیکن آپ نے بیلٹ پیپر سے بھی اس فیصلے کے ذریعے جو اسے غائب کیا اب نظر ثانی اپیر کی حد تک فائدہ یہ ضرور ہوگا کہ اگر یہ اڑ گیا نہ تو یقینا یہ جمہوریت کی جیت ہوگی لیکن نقصان جو ہونا تھا نا وہ اب ہو چکا ہے بلہ بیلٹ پیپر سے غائب ہو گیا پاکستان طریقہ انصاف بطور جماعت پارلیمنٹ کے اندر نہیں جا رہی ازاد امیدوار جائیں گے اب وہاں پر ہوت سٹیڈنگ کا بزار آپ نے کھول دیا ایک راستہ دکھا دیا کہ بھائی یہ بھی طریقہ ہے کل کو جب ہم بات کریں گے نا کہ منڈی جو لگی پاکستان میں جو کچھ دنوں میں لگنے والی ہے یعنی میکسیم دو یا تین دن ہیں آٹھ کو الیکشن ہو رہے ہیں اور آٹھ کے فوری بعد یہ منڈی لگ جائے گی جب ریزلٹ آنا شروع ہوں گے تو اس کے روح رواک ہونے کازی صاحب ہیں اور کازی صاحب کی وجہ سے اب یہ منڈی جو لگے گی پاکستان طریقہ انصاف بلے کے نشان سے محروم ہو گئی اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کیونکہ بلے کا نشان جو ہے نا وہ صرف الیکشن کے اب جو نیا سوال کھڑا ہوگا نظرسانی کے اپیل کے اندر کہ اگر ہم اسے ریسٹور بھی کر دیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کیا بلے کا نشان واپس ہو جانے سے تمام جماعتیں اور آزاد امیدوار جو ہیں وہ کیا بلے کے نشان کے نیچے آ جائیں گے کیونکہ وہاں پر یہ سوال کیا جائے گا کہ جب الیکشن ہوا اور آپ نے نظرسانی کی اپیل سے پہلے الیکشن کے نتائج بھی آ گئے تو ان تمام امیدواروں نے اپنے انڈویجول جو سیمبل سے ان کے اوپر الیکشن لڑا تو بلے کا نشان موجود نہیں تھا لہٰذا انہیں آزاد سمجھا جائے اور بلے کا نشان ریسٹور ہوا ہے بعد میں پہلے نہیں ہوا پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس فیصلے کا اطلاق الیکشن کے بعد سے ہوگا یا پھر الیکشن سے پہلے ہوگا اور الیکشن سے پہلے ہوا تو پھر تو یہ الیکشن ہی پورے کے پورے جو ہیں وہ کلدم قرار پائیں گے کیونکہ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ پاکستان کے جرسہیوان کے اندر اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ جو پچاس عرب کا جو الیکشن ہے اسے کلدم قرار دیں اور کہیں کہ دیکھیں جی یہ تو غلط ہو گیا فیصلے میں یہ ضرور لکھا جائے گا اگر تحریک انصاف کے حق میں آ گیا کہ اب آپ ایسا کریں کہ جائیں انٹرپارٹی الیکشن کروائیں اور اس کے نتائج جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ جمع کروا دیں اور آپ کا بلے کا نشان جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا لیکن بہت دیر ہو گئی اور جتنا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہونا تھا اور جتنا نقصان کروانا تھا ان فیصلوں کے ذریعے جناب وہ ہو چکا ہے اب میں آپ کو اگلی خبر ویورز یہ دے دوں کہ خان صاحب کی ایک انتہائی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے اور اس شخصیت کا عمران خان کو بڑی شدت سے انتظار تھا ایک درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی تھی اور یہ درخواست علامہ راجہ ناصر عباس جعفری جو مجلس واتت المسلمین کے سربراہ ہیں ان کی طرف سے یہ دائر کی گئی تھی اور عمران خان سے ملاقات کی جو درخواست ہے وہ جج ابو الحسنات کی عدالت میں اس سے پہلے جو کی گئی لیکن اس سے تسلیم نہیں کیا گیا تو پھر علامہ صاحب جو ہیں انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا اور میاں گل حسن اورنگ زیب صاحب جو ہیں انہوں نے یہ اجازت دی کہ علامہ صاحب کو عمران خان سے ملنے سے مت روکا جائے اور پھر اب بیورز پتا یہ چلا ہے کہ صبح صبح عمران خان سے یہ ملاقات ہوئی ہے اور علامہ صاحب کو دیکھنے جو لوگ وہاں پر موجود تھے اور جساں سے علامہ صاحب نے باہر آ کر گفتگو کی وہ یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب مجھے دیکھنے کے بعد بہت زیادہ پر جوش تھے اور ان کے چہرے پر مسکراہت تھی بلکل ہشاش بشاش تھے ان کے چہرے سے اور ان کی جو باڈی جسٹرز ہیں کہیں سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ پریشان ہے بلکہ وہ پر امید تھے کہ یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے بہت جلدی اس ظلم کی جو رات ہے وہ ختم ہوگی اور امن کا اجالہ لے کر جو ہے وہ ایک نیا ایک نیا جو ہے وہ صویرہ ہم دیکھیں گے اور علامہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب جب ان سے ملنے کے لیے جب وہ گئے ان کے پاس تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گے اور جن شخصیات نے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے آ کر ملیں تو ان میں آپ کا نمبر جو تھا وہ سب سے ٹاپ کے اوپر تھا اور ویوریز آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کیونکہ پاکستان کے اندر مختلف لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ صاحب کا پلان ڈی کیا ہے اچھا اب علامہ صاحب کا جیل میں جانا کیا پلان ڈی کا حصہ ہے یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں لیکن میں آپ کو اس ملاقات کی جو درونی کہانی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں عام طور پر عمران خان جب اس سے پہلے بھی اڈیالا جیل کے اندر موجود تھے تو آپ کو سخت پیرے میں رکھا گیا جاسوسوں کی ایک پوری پلٹون تھی جو عمران خان کے لیفت رائٹ ہمیشہ موجود رہتی بشرا بی 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 جب خان صاحب سے ملنے جاتی رہی ہیں تو جاسوس وہاں پر موجود ہوتے کہ عمران خان کو کوئی کاغذ نہ دے دیا جائے کوئی پینسل نہ دے دی جائے اور کوئی کتاب کوئی پیغام اگر باہر سے جو سٹیٹیجی ہے وہ عمران خان تھا کیونکہ بانی چیرمن ہے اور اس وقت تک تو وہ چیرمن تھے انہیں ناہل نہیں کیا گیا تھا تو عمران خان اپنی سٹیٹیجی کو اگر جیل سے باہر بھیجیں گے لوگوں کے ذریعے تو شاید یہ ہمارے کیے کرائے پر پانی پھیل دے تو لہٰذا وہ تمام ہرڈلز ہیں وہ کریئٹ کی گئی لوگوں کے سامنے یہ جو جاسوسوں کی بلٹون اندر رکھی ہوئی ہے اور وہ بقاعدہ نگرانی کرتے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے نگرانی کرتے ہیں عمران خان کیا کر رہے ہیں کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں کون ملنے آیا کس سے ملاقات ہوئی ہر چیز کی ایک ڈائری جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی قسم کا پلان اگر جیل میں بن رہا ہے تو اس پلان کو جو ہے وہ رکا جا سکے ویورز پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی لیڈر کے ساتھ یعنی ایسا سلوک کیا گیا یعنی اتنی سخت نگرانی کی گئی ہے نا تو شاید بھٹو صاحب کے علاوہ وہ خان صاحب ہیں اور خان صاحب کو اردگرد لوگوں کی جو ایک بقاعدہ نگرانی کے لیے وہاں پر موجود ہیں یہ جان بوچ کر کیا جا رہا ہے علامہ صاحب یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان نے درخواست کی کہ مجھے کاغذ اور پینسل دے دیں میں نے ایک پیغام جو ہے وہ دینا ہے اس کی بھی جھیل کی عملے کی طرف سے اجازت نہیں دی گئی اور پھر بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ اشاروں کنائیوں میں باتیں ہوئی ہیں عمران خان بات کرنا چاہتے تھے لیکن وہاں پر لوگ موجود تھے اور انہیں بات کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی گئی اس طرح یعنی کھل کر اور جو پلان ڈی ہے اس کے اوپر شاید جو پیغام عمران خان دینا چاہ رہے تھے وہ پیغام بھی نہیں دیا گیا پہنچنے نہیں دیا گیا لیکن اس کے باوجود علامہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو وہ کہنا چاہ رہے تھے میں نے اسے سن لیا جو پیغام پہنچانا چاہ رہے تھے وہ بھی ہمیں معلوم پڑ گیا اب ویورز ہوا یہ ہے کہ آپ کو جو روف حسن صاحب نے بھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایک اشارہ دیا تھا کہ مجلس وعدت المسلمین کے ساتھ جو ہے وہ پلان ڈی ہمارا ایک موجود ہے اور ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ جا سکتے ہیں اور تمام لوگ جو پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار ہیں ہماری دیافتہ ہیں انہوں نے حلف لیا ہے اور اگر ہم جیت گئے تو یقینا ہم مجلس وعدت المسلمین کے پلائٹ فارم سے پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے اب علامہ راجہ ناصر صاحب جب جیل سے باہر آئے تو انہوں نے ایک بڑا ایک امپورٹن پیغام دیا ہے اور وہ پیغام کیا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور ہم اکٹھے ہیں یہ راستہ عزت کا راستہ ہے اچھا اس سے بڑی نہ کوئی بات نہیں ہو سکتی کیونکہ انہوں نے کربلا کا حوالہ بھی دیا اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم کربلا کے ماننے والے ہیں قربانی دینے والوں میں سب سے آگے ہوں گے بچوں عورتوں کو ماننے والوں سے ازادی خون کے آخری قطرے تک ازادی کا جو سفر ہے اس میں میں عمران خان کے ساتھ ہوں بلکل آپ نے علامہ صاحب بلکل ٹھیک کہا اس وقت بھی ظلم و بربریت تھی اور آج بھی ظلم و بربریت ہے وہ حق اور سچ کی ایک جنگ تھی اور جو تلوار کے بغیر جو ہے وہ لڑی گئی اور آج بھی جو کچھ حالات ہمارے ساتھ پاکستان میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی بھی انسانی تاریخ میں جو ہے نا وہ آپ کو مثالیں کم ہی ملیں گی جب لوگوں کو کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں جو ہے فیصلے سنائے جاتے ہیں میں آپ کو نا ایک چھوٹی سی ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ یہ رئیت ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالی جو ہے وہ آپ سے قیامت کے روز سوال کرے گا کہ تم جج تھے تمہارے فیصلے تمہارے سامنے جو لوگ پیش ہوئے وہ تمہاری رئیت تھی کیا تم نے ان کے ساتھ کیا صلو کیا آپ جج بن کر کسی کی کہنے پر فیصلے تو کر دیتے ہیں نا موت شاید لوگوں کو یاد نہیں ہوتی اس لئے تو کہا گیا کہ قبرستان جائے کرو تاکہ تمہیں موت یاد رہے کہ تم نے بھی ایک دن جو ہے وہ یہاں پر آنا ہے اور بڑے بڑے جو وقت کے بہت زیادہ ظالم لوگ تھے یا پھر بہت اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے ان کا بھی مقام جو تھا وہ قبرستان ہے انسان یہ بھول جاتا ہے تو یہ جو رئیت ہے نا اس کے فیصلے اس کی رئیت ہے اور آپ نے کیا اپنے فیصلے درست کیے یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ کسی عدے پر پہنچاتا ہے تو آپ منصف بن کر فیصلے کریں نہ کہ آپ ایجنڈ بن کر فیصلے کریں اب دیکھیں یہ جو فیصلہ دیا گیا عدت والا کیا ہی کسی جج کے پاس اختیارہ ہے کہ وہ اس قسم کے فیصلے دے جو ایک میہ بیوی کا ایک معاملہ تھا میں جو جہانگی ترین صاحب کے برخوردار ہیں انہوں نے اس کو کنڈیم کیا کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ کس مقام پر آ گئی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے بلاول نے اسے کنڈیم کیا ہمیں بلاول کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے ان تمام لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جنہوں نے اس کو کنڈیم کیا اچھی روایت پیدا کی ہے کہ یہ آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو کل کو کسی اور کے ساتھ بھی ہوگا لیکن اگر کسی نے کنڈیم نہیں کیا تو وہ تھے شباہ شریف صاحب وہ کہتے ہیں کہ جائیں جا کر آپ اس جج کا انٹریویو کریں جس نے یہ کیا تو میاں صاحب یہ روایات جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اور بار بار آپ وہ دھرار رہے تھے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا یہ فضل نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو اور آپ اسے اللہ کا فضل قرار دے کر اپنی جان بچا کر نکل جائیں آپ کو وہ اپنے جو صحیح راستہ ہے اس کے اوپر آنا پڑے گا نہیں تو وقت آپ کے خلاف فیصلے جو ہے وہ دے گا آج آپ نے عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے عدد کے معاملے پر اسے کنڈیم نہیں کیا جب معاملات آپ کے اوپر آتے ہیں تو وہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے آپ ایک کرپٹ انسان کے ساتھ بزنس ٹانزیکشن آپ کا خاندان کرے وہ ٹھیک ہوتا ہے عمران خان وہی زمین جو ملک ریاض نے عمران خان کو دی اس نے اس کو ٹرسٹ میں کنورٹ کر دیا تو وہ گناہ ہو گیا پھر وہ پیسے پاکستان میں عمران خان کی جیم میں تو نہیں گئے وہ آج بھی سبریم گورٹ پاکستان کے پاس موجود ہیں تو پھر آپ یہ حقیقت قوم کو کیوں نہیں بتاتے ہیں کیوں جھوٹ بولتے ہیں آپ کے سب یہ سوال ہوگا کہ آپ کو ہم نے حکمران دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ سوال ضرور کرے گا ایسے حقمران سبی کہ تمہاری بھی تو رئیت تھی نا رایا رئیت تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تمہاری زمینیں بڑھتی گئی تمہارے کارخانیں بڑھتے گئے تمہارے بچے جو ہیں جن کے بارے میں آپ ٹیلی وین پر بیٹھ کر کہتے ہیں جی بڑی قربانیاں دی جب اپوزیشن لیڈر بنایا گیا تو یہ بھائی صاحب ایک دن بھی جا کر نہیں بیٹھے اور یہ لندن چلے گئے اپنی بیٹی کی علاج کے لیے کون سی قربانیاں دی آپ کہتے ہیں کہ جوانی میں وہ جیل میں جا کر اس نے جو کیا کہتے ہیں کہ ایک قیدوبند کی صحبتیں برداشت کی تو پاکستان کے اندر بہت ساری جیلوں کے اندر نوجوان جو ہیں وہ اپنے ان گناہوں کی سزا کھاٹ رہے ہیں جو کبھی انہوں نے کیے نہیں تو کیا آپ پاکستان کی یوت کے اوپر شہباز شریف اپنے بیٹے کو ترجیح دے گا اور کس طرح ترجیح دے گا کہ وہ شہباز شریف کا اس کے نام کے ساتھ شہباز لگتا ہے اس لیے اس کو آپ نے وزیالہ بنانے کا ایک جو خواب دیکھا ہوا ہے تو پاکستان کی عوام آپ کی رایہ نہیں ہو سکتی اور آپ یہ اپنے نا ذہن سے خواب جو آپ دیکھتے ہیں نا اور جو خیال ہی اسے کو نکال کر پھینک دیں چونکہ پاکستان کی عوام اب یہ جو نیا ووٹ ہے نا مجھے جی اس سے بڑی ایک امید ہے اور میں بہت زیادہ پر امید ہوں کہ پاکستان میں نوجوان جو ہے اپنی ووٹ کی طاقہ سے حالات کو بدلے گا نوجوانوں اب تم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے حمزہ کے خاندان کی غلامی کرنی ہے تم نے مریم کے خاندان کی غلامی کرنی ہے تم نے جاتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا اور ان کے بچے جو ہیں جن کی شہریت کے بارے میں بھی سوال کیا جائے تو وہ کوئی جواب نہیں دیتے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بچوں کی شہریت کیا ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کس کے ہیں شباب شریف صاحب نے جواب نہیں دیا تو ویورز یہ راستہ مشکل راستہ ہے اور میں آپ کو نا اب اگلی خبر یہ بھی دے دوں اور شاید لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کے اوپر دھڑلے سے سیاست کریں گے آپ کو یاد ہے نا کہ جب بشتہ بی بی کو بنی گالا منتقل کیا گیا تو میں نے اس سب سے پہلے ہی یہ سوال اٹھایا تھا کہ یار یہ بات حضم نہیں ہوئی کس کے کہنے پر کیا ہوا اور گفتگو ہو رہی ہے ڈی بریف کیا جا رہا ہے اور اس وقت بھی میری خبر بلکل درست ثابت ہوئی تھی کہ بشتہ بی بی نے اور ام خان صاحب نے خود یہ کہا کہ ہمیں پیغامات بھیجے گئے اور میں آپ کو آج یہ بات پھر دوبارہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اڈیالہ جیل کے اندر بھی بشتہ بی بی کو کہا گیا لیکن وہ معنی نہیں ہے اب ان کو وہاں پر منتقل کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل مائلج جس طرح سے مریم نے حاصل کرنے کی کوشش کی کہ جناب مجھے بھی تو ریسٹ ہاؤس میں جب درخواست کی گئی تو نہیں دیا گیا اور ہم نے کہا کہ نہیں ہم جیل میں وقت گزاریں گے تو جناب آپ کو جواب مل گیا بشتہ بی بی نے ایک درخواست جو ہے وہ تائر کر دی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں اور شاید یہ پہلی اپنی نویت کی درخواست ہوگی جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب مجھے جس طرح سے بنیگالہ میں رکھا گیا ہے مجھے یہاں سے نکالا جائے اور مجھے آپ لے کر جائیں اڈیالہ جیل میں عام قیدیوں کے ساتھ رکھیں اور اگر مجھے سزا دی گئی ہے تو میں اس کے اوپر بلیو کرتی ہوں یہ ان کے الفاظ تھے جو انہوں نے کہے کہ مجھے دھوکے سے اڈیالہ جیل کی بجائے بنیگالہ لے جایا گیا میں ابھی بھی اڈیالہ جیل میں رہنا چاہتی ہوں یہ بھی خبریں آئی کہ چونکہ نواز شریف و مریم نواز کے پاس کسی کے سامنے کوئی بیانیاں ہی نہیں ہے اس لیے انہیں لڈلے کا بیانیاں بنانے کے لیے ایسا کیا گیا اب دیکھیں جی ہو تو یہی رہا تھا نا کہ دیکھیں یہ ہیں لڈلے اور میں احران تھا پاکستان کے اندر ایک پوری کی پوری پلٹون صحافیوں کی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی مریم کو تو یہ آپ نے سہولت نہیں دی وہ آمیر علیہ السرانہ صاحب ہے جی اسلام آباز سے آج کل انہیں کافی زیادہ ٹیلیوین چینلز کے اوپر تو ان کے ہی الفاظ تھے کہ مریم کو تو ساتھ یہ کچھ نہیں ہوا تو مریم کو آپ نے دفاع کرنا ہے یہ پہلے فیصلہ کر لیں آپ نے برشا بی بی کے خلاف جنرلزم کرنی ہے اس بات کا فیصلہ کرنی ہے یا پھر آپ نے حق اور سچ کی بات کرنی ہے مجھے ویوڈز آج بھی یاد ہے جب جو مریم کی تقریروں کے اوپر پاکستان میں پرابندی تھی ٹیلیوین چینلز پہ آنر نہیں ہوتے تھے تو یہ 24 نیوز آج بھی وہ چینل وہیں پہ موجود ہے نا تو ہم نے لندن میں شاہ محمود قریشی صاحب سے دنیا کے سٹیش پر بات کی جہاں پہ از ای فورن منسٹر وہ وہاں پہ موجود تھے اور میں نے یہ سوال رکھا کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کر ہمیں ازادی اظہار رائے اور فیڈم اف ایکسپریشن اور جنرلزم اور پتہ نہیں کیا کیا اس پہ آپ مجھے بھاشن دے رہے ہیں اور پاکستان کے اندر آپ نے فلان فلان بندے کی تقریب پر بندی لگا دی تو جو حق اور سچ کی بات ہے نا جی وہ ہم ہمیشہ کریں گے اور ہم ہمیشہ کرتے رہیں گے اور کوئی ہمیں روکے کرنے لیکن خدا کے لئے ایسی جنرلزم ہمیں جو ہے نا وہ مت دکھائیں جس میں آپ بیانیے بناتے ہیں اور بیانیے یہاں تک کہا گیا میں کوٹ ان کوٹ کہ جی چائے میں دودھ کم کر دیں زیادہ لے کر آئیں دودھ جو ہے وہ کم ہے اس کو زیادہ ڈال کر لے کر آئیں یعنی اس طرح کی ریپورٹنگ ہوئی ہے جیل کے اندر سے تو اب آپ کو آرام ہوگا کہ بشا بی بی نے ایک درخواست شہر وہ دے دی ہے اور انہوں نے یہ کہا جی کہ مجھے مریم نواز کو جو بی کلاس دی گئی شباز شریف نے سہولیات کے لئے خط بھی لکھے نواز شریف کو ایک مشکتی بھی دیا گیا لیکن بشا بی بی نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھڑا کر جو درخواست دائر کی ہے اس میں کہا کہ وہ اڈیالا جیل میں اپنی قید کی سزا گزارنا چاہتی ہیں انہیں بنی گالا سے اڈیالا جیل میں منتقل کیا جائے استعداء کی گئی کہ توشہ خانہ کیس میں سزا کے بعد ان کی رہائش کا بنی گالا کو سب جیل قرار دینے کا انتظامیہ کا 31 جنوری کا نوٹفیکیشن جو ہے وہ کل ادم قرار دیا جائے دوسرے سیاسی ورکرز جو بی بی کا موقف ہے وہ گئی کہہ رہی ہے کہ دوسرے سیاسی ورکرز جیلوں میں عام قیدیوں کے ساتھ ہیں میں بھی کسی بھی کسی بھی عام قیدی کی طرح سزا اڈیالا جیل میں کٹنا چاہتی ہوں تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں بنی گالا سب جیل میں منتقلی مساوی حقوق کے منافع ہے اور ترخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ 31 جنوری کو صبح 10 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک انہیں اڈیالا جیل میں انتظار کروانے کے بعد سب جیل میں منتقل کیا گیا پوچھنے پر انہیں بتایا گیا کہ بنی گالا رہائش کو سب جیل قرار دیا گیا چیف کمیشنر اسلام آباد کا 31 جنوری کا نوٹیفیکیشن جو ہے اسے قلدہم قرار دیا جائے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے اوپر کوئی بینچ بنتا ہے نہیں بنتا اور اگر نہیں بنتا تو پھر میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام کو دھوب کر مر جانا چاہیے چونکہ ایک کوشش کی گئی اس کو سیاسی بیانیاں بنانے کے لیے لیکن دوسری طرف سے درخواست جو ہے وہ آ گئی ہے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ عام قیدیوں کے ساتھ جو ہے وہ رکھا جائے ویورز میں آپ کو نہ یہ بھی خبر دے دوں کہ اب جو انصداد دہشتگردی کی عدالت اڈیالا جیل میں لگی نو مئی کے حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف کے بہت سارے لوگوں پر فرد جرم جو آئید ہو چکی ہے یاسبین راشر اس کے ساتھ ساتھ اجاز چودری صاحب ہے اور ایک اور شخصیت ہے جن پر محمود رشی صاحب فرد جرم آئید کرتے ہوئے آئندہ جو گواہا نے ان کو طلب کیا گیا ہے خانسہ پر بھی ہونی تھی لیکن اب تیرہ فروری یعنی الیکشن کے بعد جو ہے یہ فرد جرم آئید ہوگی ادھر سے حکومت بن رہی ہوگی آٹھ فروری کے بعد اور دوسری طرف سے آپ فرد جرم جو آئید کریں گے اور کیا پیغام دیں گے کہ دیکھو جو ہمیشہ حکومت بنانے کا دعوے دار تھا وہ آج جیل کے اندر ہے اور دیکھو اللہ کا انصاف ہم آج تمہارے سامنے ہیں یہ نعرہ جو لگایا جائے گا ویورز میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ پورے ملک کے اندر فوج کو تائنات کر دیا گیا ہے لاہور اور اس کے علاوہ جہاں جہاں پر بھی فوج کی ضرورت تھی فول پروف سیکیورٹی جو ہے جو حساس پولنگ اسٹیشنز ہے وہاں پر دے دی گئی ہے اور منڈی بہاو دن چکوالو میں بھی کل فوج تائنات جو ہے وہ کر دی جائے گی اور تمام ازلامیں جہاں جہاں بھی ضرورت تھی فوج کی جو ہے وہ بقاعدہ طور پر انشورنس جو ہے وہ کی گئی ہے اچھا ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ چوالیس ہزار پولنگ اسٹیشنز کو نارمل جبکہ بیس ہزار نو سو پچاسی پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا ہے اس کے علاوہ سولہ ہزار کو انتہائی حساس جو ہے وہ قرار دیتے ہوئے تین لیولز کے اوپر سیکیورٹی جو ہے وہ فرام کی جا رہی ہے اب الیکشن مہم کا آخری روز آج رات بارہ بجے یہ ختم ہو جائے گا اب پاکستان پیبلز پارٹی اپنا انتخابی مہم جو ہے وہ لڑکانہ میں ختم کر رہی ہے اور خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہیں وہ حلقے میں تیارے کے ذریعے پمفرٹ کرائیں گے اور وہ قومی اسمبلی کے حلقہ انہیں دو سو اٹالیس سے الیکشن جو ہے لڑ رہے ہیں پھر اس کے ساتھ پاکستان مسلمی قنون اپنی انتخابی مہم کا جو آخری جلسہ ہے وہ قصور میں وہ میدان سے جاری ہے اس کے ساتھ جو سراج الحق صاحب ہیں وہ اپر دیر لور دیر میں جلسوں سے خداب کریں گے اور فضل الرحمن جو ہیں جلسہ جو ہے وہ منعقد کرنے جا رہے ہیں الیکشن میں آپ کچھ گھنڈے جو ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں لیکن میرا آج جو یہ پیغام ہے وہ پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے ہے اور ان کے بڑوں کے لیے کہ آپ ضرور باہر نکلیں یہ اس بات کو بھی آپ سائیڈ پر رکھ کر باہر نکلیں کہ آپ نے آپ کا تعلق پاکستان طریقہ انصاف سے ہے یا نہیں ہے نون لیگ سے ہے یا نہیں ہے کسی سیاسی جماعت کا فالو کرتے یا نہیں کرتے اور اس مستقبل کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا اور اس مستقبل کی حفاظت کرنا ثابت کریں باہر نکل کر کے آپ کرنا جانتے ہیں کیونکہ میں نے ہمیشہ جمہوریت کو نا پاکستان کے اندر ایسے انداز میں دیکھا جو شخصیات کے گرد گھونگتی ہے پاکستان میں اب اندازہ کریں کہ بارہ کروڑ کے قریب آپ کا ریجسٹرڈ ووٹر ہے اور اگر اس میں سے صرف چھے کروڑ جو کہہ رہے ہیں کہ پچاس پرشنٹ بھی ٹرن آوٹ رہا تو بڑا زبدست ہو جائے گا تو باقی پچاس پرشنٹ کیا کہتا ہے چھے کروڑ لوگ باہر نکلے ان چھے کروڑ لوگوں میں سے دو کروڑ ایک جماعت کو ووٹ پڑ گیا اسی لاکھ جو ہے وہ کسی اور کو پڑ گیا اسی طرح یہ ووٹ جو ہے مخلیف سیاسی جماعتوں میں تقسیم ہو گیا تو پھر جیتنے والا اگر دو کروڑ ووٹ لیتا ہے تو آپ کے ملک میں جو فیصلہ جن لوگوں نے کیا وہ دو کروڑ تھے اب دو کروڑ کا فیصلہ پاکستان کی بارہ کروڑ ریجسٹرڈ ووٹرز اور چھبیس کروڑ جو عوام ہیں اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا تو خدا کے لیے باہر نکلے گا ووٹ ڈالیں لوگوں کو بتائیں کہ اس کی احمد کیا ہے باقی اللہ پر چھوڑ دیں جس ملک میں پچاس فیصد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ووٹر باہر نکل آیا ہے تو نتائج جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حکمیں آئیں گے جسٹ امیجن کہ ملک کے اندر اگر ایٹی پرسنٹ لوگ باہر نکل آئے تو نتائج کہاں سے کہاں چلے جائیں گے چونکہ یہ جو باقی لوگ ہیں نا وہ نظام سے مایوس ہیں اور نظام کو یہ سمجھتے ہیں کہ نظام نے ان کے ساتھ جو ہے نائس کا کچھ ہونا ہے اور بے وفائی کرتا ہے تو اس لئے یہ ووٹ کو ضرور استعمال کریں چونکہ یہ جمہوریت ہے جہاں پر لوگوں کو گنا جاتا ہے تو طریقے سے گنیں یہ دو کروڑ کا فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہوگا کہ دو کروڑ پاکستان کی چھبیس کروڑ عبادی پر وہ اپنے فیصلے کو مسلط کریں بارہ کروڑ عوام جب اپنے فیصلے سنائے گی تو پھر پاکستان کے اندر وہ حقیقی جمہوریت آئے گی ایک ٹویٹ جی ہمارے بہت پیارے دوست ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ آسٹریلیا سے ہے آپ نے ان کو میں نے کئی پروگرامز میں دیکھا بھی ہوگا ماضی میں انہوں نے ایک پورٹل بھی بنایا تھا اور یہ آورسیس پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے حوالے سے کافی ایکٹی بھی تھے سلمان ان کا نام ہے جی سلمان شبیر انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے جی وہی کہتے ہیں کہ الیکشن دوہزار اٹھارہ کے اہم نکات قومی سملی کی پندہ نشستیں ایک ہزار سے کم ووٹوں کے فرق سے جیت گئی انہیں جیتی گئی انہیں اکیس سے پی ٹی آئی کے محمد عاطف سے پینتیس ووٹوں سے ہار گئے تھے سادہ اقصد والی حکومت کے لیے پی ٹی آئی کو صرف انیس ہزار تین سو چھپن اضافی ووٹ درکار تھے باہر جائیں ووٹ دیں اپنے دوستوں اور خاندان والوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں ویورزی آج کا پیغام ہمارا اپنا خیال رکھے اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ نکمان